نمسکار دوستو دوستو ویسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ تاریخوں کے نام پر شخصیتوں کو یاد کرتے ہیں بڑی شخصیتوں کو لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اب انہیں بھولا قوم ہے جنہیں ہم یاد کر رہے ہیں کچھ شخصیتیں واقعی ایسی ہوتی ہیں جن کو نہ تو بھولا پانا تاریخ کے لیے ممکن ہوتا ہے نہ ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ حالات کے باوجود ہم کسی بھی طریقے سے اس طور سے جینا شروع کر دیں کہ ہم ایسی شخصیتوں کو بھول جائیں آج میری مراد ہے امرتہ پریتم سے امرتہ پریتم کو اگر وہ آج جیویت ہوتی تو ایک سو ایک ورس کی ہو گئی ہوتی تو بہرحال وہ لمبے عرصے تک زندہ رہیں گی یہ بات مان کے چلیے کہ بے شک وہ دو ہزار پانچ میں انہوں نے آخری سانس لے لی تھی لیکن روحانی روپ میں لگتا ہے کہ لمبے عرصے تک باوجود سوشل میڈیا کی بھیڑ بھاڑ اور باوجود زندگی درہم برہم ہوتی ہے ان دنوں میں اس کے باوجود یہ یقیناً جانی ہے کہ ایسی شخصیتوں کو بھولنا لمبے عرصے تک ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا اور یہ اچھا ہے کہ ان کو نہ بھولیں اس لیے کہ یہ کچھ ایسی شخصیتیں ہیں جو ہمیں زندگی کا جو معنی ہے وہ سمجھاتی ہیں میں جتنی بات ان کے بارے میں کروں گا وہ دھوری ہوں گی کیونکہ اتنا لمبا کینوس ہے ان کا کہ اس لمبے کینوس کو سمیٹنا کسی ایک آدھ اپیسوڈ میں ناممکن ہے پچھلے سال ان کی سالگرہ سو سال پورے ہوئے تھے تو سو ماں جنم دوس منایا گیا اور ایک سال پہلے کی بات ہے دو سال پہلے کی بات کیونکہ تب سو ماں جنم دن عرم ہوا تھا تو سب سر پر بہت جگہ بھارت میں اور پاکستان میں بہت جگہ سیمینارس ہوئے سنگوشٹیاں ہوئیں اس کو بستار سے یاد کیا گیا اور سب نے یہ محسوس کیا کہ باوجود کچھ ایک کرٹکس دوارہ اسے خارج کیے جانے کی کوشش کے امرتہ لوگوں کے ذہن سے خارج نہیں ہو پائیں پاٹھک اس کو بھول نہیں پایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے مول روپ سے پنجابی میں لکھا لیکن پنجابی میں لکھے جانے کے باوجود وہ انگریزی میں اور ہندی میں اور اردو میں تینوں زبانوں میں برابر ایک جیسا چپنے چپانے کا سلسلہ اس کے بارے میں چلتا رہا اس کی رچناؤں کا بھی اور اس کے بارے میں بھی زندگی لاہور سے شروع ہوئی اور وہین کا جنم ہوا تھا جنم تو ہوا تھا گجرہ مالا میں لیکن گجرہ مالا میں جنم ہوا اور اس کے بعد زیادہ بقت جو ہے وہ شروعات زندگی کی جو سکریت زندگی کی شروعات ہے وہ لاہور سے ہوتی ہے اور لاہور کے بعد یکہ یک وہ دلی چلی آتی ہیں بھارت پاک پارٹیشن کے دنوں میں ان کے بہت سارے چیزیں لوگوں کے ذہن میں اس سے قدر سمائی ہوئی ہیں کہ کئی بار لگتا ہے کہ ایک آدھ قویتہ کئی بار ایک آدھ نظم پورے کے پورے ایک اعتحاسک پریویش کو بیان کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے مثلا بھارت پاک بھی بھاجن پر ان کی قویتہ جو ہے وہ آپ پتہ نہیں کسے کال جائی کہتے ہیں لیکن وہ واقعی کال جائی اس لیے ہے کہ آج بھی لوگوں کو زبانی یاد ہے اور جب بھی کوئی بھارت پاک بھی بھاجن کی بات کرتا ہے تو اس وقت عمرتہ پریضم کی نظم آج آخاں وارث شانوں کی تو کبرہ مچوں بول آج آخاں وارث شانوں کی تو کبرہ مچوں بول آج اوس کتاب بے عشق دا کوئی اگلا ورکہ فول کہ ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین تو اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس نظم کا وہ آپ اندازہ لگائی ہے کہ جب آپ بھارت پاکستان کا جو بارڈر ہے جو بارڈر پوسٹ ہے اس کو کروس کرتے ہیں تو برامدے میں بھی یہ نظم آپ کو لکھی مل جاتی ہے مجھے بتائیے کونسا ایسا شائر کونسا ایسا ولی یا کونسا ایسا پروفٹ ایسا ہوا ہے جس کو اس طریقے سے یاد کیا گیا ہو یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ دیوار پر اب بھی وقت کی دیوار پر دونوں ملکوں کے بیچ اس نظم کا لکھا جانا اپنے آپ میں ایک اتحاس ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں امرتہ کے ساتھ اس کے عشق و محبت کے قصے وہ بھی جڑے ہوئے ہیں اس میں شادی کہاں ہوئی وہ بھی بات الگ سے ہے پریتم سے حالانکہ زندگی وہ لمبے عرصے تک نہیں چل پائی شادی شدہ زندگی لیکن اس کے باوجود اس نے پریتم نام کو کاٹا نہیں زندگی سے خارج نہیں کیا اس کے خوبصورتی سب سے بڑی بات یہ تھی ساہر سے اگر تو رشتے تھوڑے بہت کمزور پڑے کسی وجہ سے بھی تو اس نے ساہر کو خارج نہیں کیا اس کو زندگی کے ساتھ ہی لگائے رکھا اس کے بعد اگر امروز کے ساتھ رشتے ہوئے تو وہ آخر تک خارج کرنے کا سوال ہی نہیں تھا اس کے علاوہ بیدن جانے کتنے ایسے کردار ہوں گے اس نے اپنے کرداروں سے بے پناہ محبت کی ہے اس کے کرداروں میں ڈاکٹر دیو ہیں دوسرے ہیں تیسرے ہیں پنجر کے کلاکار ہیں یا جو اس کی جو باقی جو کرتیاں ہیں ان میں جتنے بھی کلاکار ہیں ان سب سے امرتہ نے حد درجہ کی محبت کی ہے یہ آپ کو لگے گا اتنے جیونت پاتر ہیں اور لگتا ہے کہ وہ جیونت پاتروں کا پرستو تھی کرن ان کی پریزنٹیشن صرف اس لیے کر پائیں کہ وہ ان سے بھی محبت کرتی تھی سب سے کچھ ایک باتیں ہیں جن کو دہرا لیتے ہیں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پہلی بھارتی لیخک تھی جن کو ساہیت ایکیڈمی آوارڈ ملا انیس سو چھپن میں ان کو پہلی بار آوارڈ ملا تھا اور وہ کسی بھی بھارتی محلہ لیخک کو نہیں ملا تھا دوسری بات شاید یہ پہلی ایسی بھارتی لیخک ہیں بھارتی قویتری ہیں جنہیں فرانس نے بلگاریا نے سوویت سنگ نے اور دیگر کئی ملکوں نے اپنے جہاں ملا کر سمانت کیا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور وہاں کے جو ودی ود جو راشتری سمانت تھے وہ بھی دیئے گئے اور اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے بھی وہاں کی جو ایکیڈمی آف لیٹرز ہے وہاں کی جو ایکیڈمی ہے اس نے بھی امرتہ کو جی بھر کے یاد کیا شدت کے ساتھ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی عقیدت کو درشانے کے لیے اپنی شردہ بھاب کو اپنی محبت اس کو محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس ملک کے لوگوں نے وہاں کی ایکیڈمیوں نے اس کے لیے بشیش روپ سے ایک چادر بھیجی جس پر بہت ساری نظمیں بھی لکھی تھی اور بہت سارا چتر بھی لکھے تھی اور چادر بڑے سمان کے ساتھ امرتہ کو اس کی بیماری کے وقت میں وہاں پہنچائی گئی تو ایک یہ عقیدت کا یہ ایک تقاضہ ہوتا ہے جس کو انہوں نے پورا کیا اور ہم لوگ زندگی میں یہ چیزیں پوری نہیں کر پائے زندگی اس کے لیے حاجسوں سے بہت زیادہ بھری رہی لیکن اس کے باوجود اس نے زندگی کو الگ الگ طریقے سے جیا اور اس نے اس کا ایک پنجابی میں آپ کو ٹکڑا ایک مجھے ذہن سے اترتا نہیں ہے اس کی نظم کا کہ برہوں دائک کھرل بلوری کہ برہوں دائک کھرل بلوری کہ جنڈی دا ساں سرما پیٹھا برہوں دائک کھرل بلوری جنڈی دا ساں سرما پیٹھا اور روز رات نو امبر آکے منگ دائک سلائی بے اب جس کلپنا شیل کویتری سے آکاش جو ہے وہ ایک سرمے کی سلائی مانگ رہا آپ اندازہ لگائی ہے کہ اس کا ہورائزن اس کا جو کینوس ہے کتنا مشال ہے اس کی سوچ کتنی مشال ہے اس کی سرجن شیلتہ کتنی مشال ہے اس بات کا اندازہ لگانا ہی آسان نہیں ہے اکبر خوشپن سنگھ نے ان سے کہا کہ بات چیت ہوئی تو امرتہ نے کہا کہ میں اپنی آٹو بائیگرافی لکھ رہی ہوں تو اس نے کہا تمہاری زندگی کا کیا ہے وہ تو ایک ڈاک ٹکٹ کے پیچھے آ جاتی ہے تم نے جیا کیا ہے تم نے کیا گیا ہے تو ہنس پڑھی امرتہ اور اس کے بعد جو بائیگرافی جو انہوں نے رسیدی ٹکٹ کے نام سے لکھی آتم کا تھا وہ رسیدی ٹکٹ جو ہے خوشوند کی کہی ہوئی بات چھوٹی سی اور اس کے بعد اتنا بشال کینوس رسیدی ٹکٹ کو دے دیا کہ آج بھی لوگ اس کو جی بھر کے پڑھتے ہیں اور لوگوں کو اگر کتاب خریدنے کے لیے جیب میں پیسی ہوں تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ہوں کتاب جو اچھا پاٹھک ہر آدمی سے میرا مطلب جو اچھا پاٹھک ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ہوں کتاب ضرور خرید کہ اپنی لائبریڈی میں اپنی شیلف میں رکھوں تو ایسی مہان شخصیت کو مطروب اس کے جنم دن پر آج یاد کر لینا بہت ہی سخت لگتا ہے زندگی نے اس کے ساتھ کو بہت زیادہ انصاف بھی نہیں کیا پنجاب سرکار نے اس کو پنجاب رتن کا اوارڈ دیا پانچ لاکھ رپے بھی بھیجے لیکن تب جب کی وہ اپنا ہوش و حواس کھو چکی تھی لمبے عرصے تک قومہ میں رہی ہے اور اس کے بعد اکتیس اکتوبر کو وہ چل بسی اور ہوا وہی جیسے جو ہم لوگ کرتے ہیں کئی بار ہمارا بے رہم سا جو پریویش ہے کئی بار بڑا کروول ہو جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا جو دلی کا مکان تھا حوض خاص کا جہاں فیض اور دیگر بڑے بڑے لوگ جہاں کاراکر ٹھائے کرتے تھے جہاں ساہر نے بھی کئی بار کئی دن گزارے جہاں امروز کی ہر اس مکان کی ہر اینٹ کے اوپر امروز کی بار درج رہی اس مکان کو اس کی مرتیوں کے بعد توڑ دیا گیا اور توڑ کر وہ بھی پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے ہو گئی کم و بیش اسی طرح جیسے بسم اللہ خان صاحب کا آج کل چرچہ چل رہا ہے اور یہ ہماری اپنی جو پریویش کا جو بے رہ بھی ہے اس کا ایک پرمان ہے اور اسی بہانے سے ہم اس کو یاد کر رہے ہیں وہ دیوی درد کی ورہ کی دیوی اور اگر پریم کو کسی پرسونیفیکیشن میں مانویہ کرن میں دیکھنا ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پریم کی وہ ایک ماتر مانویہ تصویر تھی شکریہ دوستو